یہ بہت اچھا سوال ہے کہ تازیت پر آہات اٹھا کر دعا مانگتے ہیں کوئی بھی آتا ہے تازیت افسوس کے لیے جو صفے بچھا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو میرے دوستو یہ سمجھے کہ تازیت صرف تین دن ہوتی افسوس صرف تین دن ہے آپ نے فرمایا کسی کے لیے حالان نہیں کہ تین دن سے زیادہ افسوس کرے سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے خامد کا چار مہینے دس دن افسوس کرے اس کے علاوہ تین دن سے زیادہ صفے بچھانا یہ درست نہیں دوسری بات یہ ہے کہ تازیت کے موقع پر جو بھی آتا ہے او جی دعا کر لو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں پہلی بات تو میرے دوستو یہ ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہی نہیں صحابہ کرام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر ہاتھ اٹھانا ثابت ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی تشریف لے جاتے آپ کے الفاظ آتے ہیں آپ تازیت یوں کرتے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَدَ وَلَهُ مَا أَعْطَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعَجَلٍ مُسَمَّا آپ فرماتے ہیں بھئی اللہ کی امانتی اللہ نے واپس بلالی ہر چیز کے آنے کا اور جانے کا ایک وقت متعین تازیت کا مطلب ہوتا ہے تسلی کے الفاظ بولنا سبر کی تلقین کرنا اس موقع پر دعا نہیں اور ویسے بھی یہ جو ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے نا دعا کا یہ دعا ہوتی بھی نہیں اس لیے کہ سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں اب ہر ایک کے لیے بندہ ہاتھ اٹھا رہے بار بار جو پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بچارے اکتا جاتے ہیں اور جو لوہیکین ہوتے ہیں گھر والے ان کے تو تھکنے کے ہی کیا کہنا کہ صبح سے لے کر شام تک جناب بار 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 اور پھر یہ بھی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مانگتے کہیں اور کون دعا منگواتے ہیں کون دعا ختم کرتے ہیں بس آپس میں دیکھتے رہتے ہیں جو سب سے پہلے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے باقی بھی پھیر دیتے ہیں اور جناب دعا ہو گئی اس طرح تازیت نہیں ہوتی جی